اسلام علیکم فش فارمرز آج کی ویڈیو ان تمام فارمرز کے لیے جو عمومن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تلاپی ہے مچھلی کی فارمنگ کرنی چاہیے اس کا پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا سکوپ ہے اس کی پروڈکشن کیسے سٹارٹ کی جائے اس کی سٹاکنگ کتنی کی جائے اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کوششن ہے میں پوری کوشش کروں گا اس کو اس ویڈیو میں کلیر کروں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چیلل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں یا اپنی رائے ہمیں ہر ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تلاپیہ ایک بہت ہی سکسیسفل مچھلی ہے جو پوری دنیا میں فارم کی جاتی ہے یا اس کی کاشت کی جاتی ہے اور اس سے بہت فارمر فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور تلاپیہ مچھلی دنیا میں استعمال ہونے والی مچھلیوں کی لسٹ میں پہلی پانچ میں آتی ہے یونیٹڈ سٹیٹس میں بہت زیادہ اس کی کنزپشن ہے جو اس کو کھایا جاتا ہے اس سے پہلے کیٹ فش کی آتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے اور اس کا ذائقہ عمومن دوسری مچھلیوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ نے بہت سنا ہوگا مچھلی منڈی میں چیڑا مچھلی بہت زیادہ ذائقے کے حساب سے پاکستان میں مشہور ہے آل دو وہ پاکستانی لوکل بریڈ ہے اور اس کو جنگلی تلاپیہ کہتے ہیں اور وہ اتنا وزن نہیں کر پاتی جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن تلابوں میں کیونکہ وہ قدرتی طور پر آ جاتی ہے فارمر اس کے اچھے سائز کو بیچ دیتا ہے اور اسے اچھا منافع بھی کمال لیتا ہے میں نے تلاپیہ مچھلی کا بہترین استعمال کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنائی کہ آپ جنگلی تلاپیہ کو کیسے اچھے طریقے سے یوز کر کے اس سے ڈبل پروفٹ لے سکتے ہیں اپنے ایک تلاب میں سے اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ تلاپیہ مچھلی کا پاکستان میں کیا سکوپ رہا ہے یا کیا سکوپ ہے اور آنے والے وقت میں کیا سکوپ ہوگا پاکستان میں بڑے سائز کی مچھلی کھانے کا رجحان زیادہ ہے جس میں ہم عمومن دو کلو کی مچھلی دھائی کلو کی مچھلی یا تین کلو کی مچھلی کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کی ریشو میں اگر دیکھا جائے اسی وجہ سے تلاپی مچھلی کی جو سیل ہے وہ اتنی سپیڈ سے گروہ نہیں کر پا رہے تو کیا اس کا مطلب ہے یہ آنے والے وقت میں بھی نہیں اس کی سیل بڑھ پائے گی ایسا بالکل بھی نہیں تلاپیہ مچھلی کم کانٹے والی مچھلی ہے جس کو لوگ عمومن بہت شوک سے پسند کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی مچھلی ہے جیسے کہ اگر آپ بام مچھلی کی بات کریں سول مچھلی کی بات کریں ملی کی بات کریں یا سنگارے مچھلی کی بات کریں یہ قیمت میں زیادہ ہوتی ہیں یعنی ان کی بازار میں اگر آپ ان کو لینے جائے تو پانچ سو رپے یا چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے ملتی ہیں جو عام آدمی افورڈ نہیں کر پاتا اس کے پرپورشن میں اگر آپ دیکھیں تلاپیہ مچھلی بغیر کانٹوں کے یہ کم کانٹوں کے مچھلی ہوتی ہے جس کو آپ بازار سے بڑے اچھی قیمت پر لے کر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہوتیلز میں ریسٹورنٹس میں آپ اس کا موشلی استعمال دیکھتے ہیں کہ یہ فلٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو یہ آپ اس میں بھی بیچ سکتے ہیں اب دوسرا سوال آتا ہے کہ کس گرام کا سیڈ ہونا چاہیے اور کون سے تلاپیہ مچھلی کا وزن ہو کہ وہ اچھے سے بک جائے تلاپیہ مچھلی کا وزن اگر آٹھ سو گرام تک کا ہے تو اس کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت اچھی ہے خریدار اس کو بڑی آرام سے خرید لیتا ہے اور اس کو کھانا پسند کرتا ہے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دو ہزار انیس اور بیس کا جو سیزن گیا ہے اس میں تلاپیہ مچھلی کی کیا مارکیٹ رہی فارمر نے کتنا فائدہ اٹھایا دیکھیں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی کاروبار میں اس میں آپ ہر سال اس طرح کا منافع نہیں کما سکتے جتنا آپ دوسرے سالوں میں کما سکتے دو ہزار انیس بیس کے سیزن میں ہر فارمر نے تلاپیہ کی اتنی فارمنگ کی کہ اس کا وہ ہجم یا اس کا جو ویٹ سائز ہوتا ہے وہ حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے چھوٹے سائز کی مچھلی کو منڈی میں بہت تعداد سے بیچا گیا جس کی وجہ سے خریدار نے اس طرح مچھلی کو خریدا نہیں اور تلاپیہ مچھلی کا وہ ریٹ نہیں لگا جو فارمر نے سوچ کر تلاپیہ کی فارمنگ کی تھی تو یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ تلاپیہ کی سٹاکنگ کو اس حساب سے رکھیں کہ آپ اس سے نہ صرف اچھا وزن لے سکیں بلکہ آپ کے ایکسپنس بھی کنٹرول ہو جائے تلاپیہ مچھلی کی پاکستان میں فیچر میں بہت گروت ہے اور بہت ڈیمانڈ ہوگی جیسے میں آپ باہرہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں بغیر کم کانٹو والی مچھلی کی ڈیمانڈ موجود ہے لیکن اگر آپ اس کا ریکوائیڈ ویٹ بھی پروائیڈ کریں تو آپ کو ایک اچھا منافع مل سکتا ہے اب سوال آتا ہے کہ کیا تلاپیہ کی کتنی سٹاکنگ کرنی چاہیے اس کو کیسے اس کی فارمنگ کرنی چاہیے دیکھیں تلاپیہ کی سٹاکنگ ویسے تو آپ چھ ہزار پر اکڑ بھی کر لیتے ہیں چار ہزار بھی کر لیتے ہیں لیکن بات وہیں آ کر رکھتی ہے کہ کیا آپ نے وہ مطلوبہ وزن حاصل کر لیا جو مارکیٹ میں آپ کی پسند کا قیمت دے سکے کیا آپ نے وہ ویٹ حاصل کیا اس سال دوہزار انیس بیس کے سال میں اتنا لاؤس ہوا فارمرز کو کہ فارمر تلاپیہ مچھلی کی فارمنگ کو ایوائیڈ کرنے لگے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا کچھ سردی کی وجہ سے بھی موٹالیٹیز ہوئی تو میں اس میں کیا ریکومنڈ کرتا ہوں تلاپیہ فارمنگ کرنی چاہیے اس کو آپ کامن کابز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کی سٹاکنگ کو آپ کم کریں اگر آپ صرف تلاپیہ کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پچیس سو یا تین ہزار میکسیمم سیڈ کو رکھیں اس سے زیادہ نہ رکھیں اس کے اوپر محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد اس کے سیڈ کا جو وزن ہے وہ آٹھ سو گرام ایوریج وزن آپ حاصل کر لیں یہ انتہائی مفید کلچر ہے جس میں نہ صرف آپ کو منافع ہوتا ہے بلکہ آپ کی پرائیس بھی کنٹرول ہوتی ہے آپ اس کو کم سپیس میں زیادہ رکھ کر زیادہ منافع حاصل کر لیتے ہیں کہ کیا تلاپیہ مچھلی کے ساتھ کومن کارپ رکھی جا سکتی ہے بلکہ رکھی جا سکتی ہے جیسے میں نے ریکمینڈ کیا کہ ایک اکڑ کا تلاب ہے اس میں سیڈ آپ کو آٹھ سو ٹرانسفر کرنا ہے کومن کارپس کا آپ وہاں تین سو سیڈ یا چار سو سیڈ کومن کارپس کا رکھ لیں باقی دو ہزار پچیس سو کہ سٹاکنگ تلاپیہ کی رکھ لیں اسی قیمت میں آپ کی تلاپیہ بھی پل جائے گی اور کومن کارپس بھی اور اس کا وزرمیت ہے اس کی فیڈ کا چارٹ میں نے شیئر کر دیا اب اس کو بچہ مچھلی جو لینا ہے وہ بھی آپ نے مونو سیکس لینا ہے بہت سارے فارمرز یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ سیڈ لوکل ہچری سے یا کسی جاننے والے سے لیتے ہیں جو اچھا کوالٹی کا سیڈ نہیں ہوتا اور وہ اچھے سے گروہ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے آپ مطلوبہ وزن حاصل نہیں کر پاتے تو اس میں بیسک چیزیں ہیں وہ آپ نوڈ ڈان کر لیں جو آپ نے تلاپیہ فارمنگ میں کر لیں نمبر ون آپ اچھے سے تلاپ کو پریپیر کریں اس کا بوٹم کو اچھے طریقے سے پریپیر کریں اس کی بارے میں میں نے ویڈیو شیئر کیوئی ہے اس کے بعد آپ نے مونو سیکس کا سیڈ لینا ہے اب بوارکیٹ میں پاکستانی سیڈ بھی اویلیبل ہے ایرانی سیڈ بھی اویلیبل ہے تھائی لینڈ کا سیڈ بھی اویلیبل جس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ریشو مونو سیکس سیڈ کی ہو جو آپ کے پانی میں ہیچ نہ کرے اور اس کے جو آپ کی فیڈ اووز زائع نہ ہو تو اچھا سیڈ آپ نے چوز کر لیا یا اگر آپ اپنے فارم پر سیڈ رکھنا چاہتے اس کے لیے آپ میں نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ ایک اکڑ کے فارم میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک کنال میں آپ نرسری بنا لیں اس میں اپنی تلاپیا کا جو آج اپریل کے مہینے میں مارچ کے مہینے میں چھوٹا مونو سیکس کا سیڈ لے آئیں اس کو رکھیں اس کو اچھی فیڈ کرائیں اس کا سو گرام ڈیڑھ سو گرام تک کا بچہ لیں اس کو آپ پانی میں شفٹ کریں اوپن کریں وہاں سے اس کو اچھی فیڈ کے بعد اس کا آٹھ سو گرام کی ایوری جاپ وزن لے سکتے ہیں تو سٹاکنگ آپ مناسب کریں اس کو اچھی فیڈ دیں مطلوبہ وزن آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو منڈی میں بچیں میں ضرورت کے حساب سے آنے والے وقت میں تلاپیا پر اور بھی ویڈیوز ریکارڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کی رائے بھی جاننی ہے کہ آپ کس قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ کو کون سے مسئلے مسائل درپیش ہیں امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو پسانتے ہیں تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے فارمرز تک بھی یہ انفارمیشن جا سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے والسلام اللہ حافظ